ایسا ہمارا چھوٹا سا بی بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے نہلاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اپنا جو انگریڈینٹ جو ہمیں استعمال کرنے والی پانی مگ ٹاول تو ہم اس کو سب سے پہلے ایک ساتھ ملے کے بیٹھے گئے اور یہاں پہ ہمیں پانی ایسا یوز کرنا ہے نا تو جیدہ گرم ہو نا جیدہ ٹھنڈا مللپ گنگنا پانی کے ساتھ ہی بچے کو یہاں پہلے ہوں ہاں پہلے کو اس سے پہلے بے بیو کو اپنے پہروں کو ملکہ دونوں پہروں کو رہ کے اس کے اوپر آرام سے بیٹھانا ہے کیونکہ اس کو بیٹھنا آتا ہی تو اس کو سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ایسے آرام س اس کے پہروں پہ بیٹھانا ہے اور دھیرے دھیرے سے اس کے سیر پہ پانی ڈا سکتے ہیں اس کے فلس پہ پیٹ پہ ہاتھوں پہ پہ پانی کو اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ سابون لگا گئے اس کے پوری بوڑی پہ دھیرے دھیرے سیر پہ آپ کو اس کو ایسے سابون لگانی ہے دیرے دیرے سے دن اس کے بعد اس کے فیس پہ سابون لگانا ہے پیٹ پہ ہاتھوں کو لگانا ہے انگلیوں پہ بھی مطلب لگانا مت بھولیے گا ساتھ میں ہی اس کے بعد پیرو کی باریات کی ہے پیرو کو اور ٹانگوں کو ضرور سابون لگانی ہے تو یہاں بھی ایک بات کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ سابون لگانے کے ترنت بعد بیبی کا جو شریر ہے وہ تھوڑا سا چکنا ہو جاتا ہے کبھی پر فیسل جاتا ہے تو اس بات کا بہت اچھے سی دھیان رکھنا ہے تو اس کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو ٹائٹ کر کے تھوڑا سا پگڑ لینا ہے بیبی کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے لیکن اپنے ہاتھ کو تھوڑا ٹائٹ ہی رکھنا ہے دین دھیرے دھیرے تے اس کے سیر سے اس کے فیس سے مطلب کہ اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالنا ہے یہ نہیں کہ آپ مگھ کا ڈائریکٹ استعمال کرو گے یہاں پہ مگھ کو ڈائریکٹ استعمال نہیں کرنا ہے ایسے ہاتھوں سے اس کی سابون کو ریموو کرو گے اس کے بعد آپ مگھ سے پانی ڈال سکتے ہو کوئی پروپلیم نہیں ہے تاکہ بیبی کو بھی انجوئے لگتا رہے ساتھ میں ہاں میری ممہ نہلا رہی ہے لیکن بیبی کو اگر ہم سنگنگ کر کے نہلائے گیا اس کے ساتھ بات کر کے نہلائے گی تو بیبی اپنے نہانے کے جو پروسس کو ہے بہت اچھے سے بہت زیادہ انجوئے کرتا ہے اور میرے کو تو بیبی کو نہلاتے وقت ایسے چپ ہوگے نہلائے تو جاتا نہیں میں اس کے ساتھ کچھ کچھ بات کرتی ہی رہتی ہوں میری بہت میری شٹارٹنگ سے ہی یاد ہے میرے کو اس کے ساتھ بات ہی کرنی ہوتی ہے کچھ بھی بات ہو یا کہانی سنا لیتے ہیں یا کوئی سونگا سنا لیتے ہیں